اشوگہلوت سرکار نے آخرکار یہ مان لیا کہ فون ٹیپنگ عوید طریقے سے کی گئی ہے اس کے لیے نہ تو راجے سرکار نے کوئی اجازت دی اور نہ ہی اس بات کی کوئی جانکاری تھی کہ فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے گرہ منترالے کو گہلوت سرکار نے ایسا ہی جواب بھیجا ہے راجستان کی گرہ ببھاد ایٹی ایس اور پولیس مکھیالے کے عدیقاریوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے کیندر کو بھیجے گئے جواب میں کہا گیا کہ فون ٹیپنگ میں راجستان کی کوئی بھومی کا نہیں ہے گرہ سچیو نے فون ٹیپنگ کی کوئی انومتی نہیں دی مکھی سچیو اور گرہ بربھاگ کے اترکت مکھی سچیو بھی فون ٹیپنگ ماملے پر انبھигیتہ ظاہر کر چکے ہیں گرہ سچیو کے سطر سے بھی فون ٹیپنگ کی سوکرتی نہیں دی گئی گرہ سچیو کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ فون ٹیپنگ ہوئی کندر گرہ منطرالے کو بھیجے گئے جواب میں کہا گیا کہ فون ٹیپنگ میں سرکار پوری پرکریا کا پالنگ کرتی ہے گرہ سٹیو کی انہمتی لینے کے بعد ہی پولس فون ٹیپ کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر ایس او پی نے کیسے فون ٹیپنگ کی جس کو لے کر گہلوت سرکار اور پوری کانگرس اچھل اچھل کر ہنگامہ کر رہی ہے اشو گہلوت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بی جے پی ودائکوں کی خریف فروخت میں لگی ہے اور پھر انہوں نے اپنے ایک کرمچاری سے آڈیو کلپ جاری کروا دیا جس نے کانگرس ودائک بھنور لال شرمہ کے ساتھ کا تھے طور پر کندر منطری گجویندر سنگھ شکاوت کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہے نہ تو آڈیو کی ستیتہ کی جانچ ہوئی اور نہ ہی یہ پتہ لگا کہ ریکارڈنگ سورس کیا ہے لیکن کانگرسی بھوپو زور زور سے برجنے لگا بی جے پی نے آڈیو کلپ پر سوال اٹھایا فون ٹیپنگ پر سوال اٹھایا معاملے کی گمہیتہ کو دیکھتے ہوئے گرہ منطرالے نے راجستان کے چیف سیکرٹری سے فون ٹیپنگ کے ریپورٹ مانگی اب اسی کا جباب یہلوت سرکار نے کینڈر کے پاس بھیجا ہے کینڈر گرہ منطرالے نے اس مسئلے پر راجستان کے چیف سیکرٹری سے فون ٹیپنگ کے ریپورٹ مانگی بدھائکوں کی خرید فروخت کو لے کر آڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد راجستان کے سرکار پر فون ٹیپنگ کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے اس کے بعد گرہ منطرالے نے مکہ سچیف کو نوٹس جاری کر جواب مانگا تھا نوٹس میں کہا گیا تھا کہ منطرالے کو شکایت ملی ہے کہ سنجے جین کی فون ٹیپنگ نیموں کے خلاف ہوئی یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ فون ٹیپنگ کن نیموں کے تحت کی گئی جین کو اس آڈیو ماملے میں تلال مانا گیا اور وہ بھی گرفتار ہے راج کے مکہ دبکشی پارٹی بی جے پی نے اشو گہلوت سرکار پر منطری اور بدھائکوں کے فون ٹیپ کرنے کا آروپ لگایا نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا نے کہا کہ سرکار فون ٹیپ کر کے نجتہ کا اولنگھن کر رہی ہے نیتا پرتیپکش نے پورے ماملے کی سی بی آئی سے چانچ کرائے جانے کی مانگ کی تھی لیکن اب راجستان سرکار نے پوری طرح سے فون ٹیپنگ سے اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کی ہے سوال یہ کہ اگر فون ٹیپنگ نہیں کرائے گئی تو بے سیدھے گہلوت کے پاس کیسے پہنچ گئی اور پھر وہی سے اسے جاری بھی کروا دیا گیا اور اسی کی بنا پر کیندری منطری گجویندر سنگھ شکھاوت سے لے کر پوری بی جے پی کو سوالوں کے گھیرے میں گھیرنے کی کوشش کی گئی اشو گہلوت سرکار کو ان سارے سوالوں کا جواب تو دینا ہی ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا تمام پیترے بازی کے باوجود اشو گہلوت کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے سچین پائلٹ گھٹ کو ملے وقت سے اشو گہلوت کھیمے میں اداسی چھا گئی ہے گہلوت کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ سپیکر سی پی جوشی کی طرف سے باگی ویدھائکوں کو بھیجا گیا نوٹس ان کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے اور اسی لئے اشو گہلوت سے ایک طرف اپنے ویدھائکوں کو کچھ دن اور ہوتیل میں ٹھہرنے کو کہا گیا تو دوسری طرف سی پی جوشی اب سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس بات کے سنکیت صاف ہیں کہ گہلوت سرکار پر خطرہ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ اپنی طرف سے اشو گہلوت نے پوری چالاکی اور تیزی دکھائی ایک طرف سی بی آئی کے انٹری پر روک لگائی تو دوسری طرف اس طرح کے سنکیت دینے لگے کہ جلد ہی ویدھان سبھا کا سطر بھلا کر پائلٹ کھیمے کے ویدھائکوں کی صدسرتہ کو رد کر آیا جائے کیونکہ ماملہ جتنا لمبا کھیچے گا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا فون ٹیپنگ ماملے میں فوری طور پر گہلوت سرکار نے اپنا پلہ جھڑنے کی کوشش کی ہے اور کینڈر کو یہ جواب بھیج دیا ہے کہ سرکار نے کوئی فون ٹیپنگ نہیں کروائی اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا کہ انہیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ فون ٹیپنگ ہوئی ہے لیکن گہلوت جانتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینے سے کوئی بڑی راحت تو ملنے والی نہیں ہے کیونکہ بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی اور بات آخرکار گہلوت کے گھر سے ہی نکلی ہے اس لیے ماملہ آخر میں وہیں جا کر ختم ہوگا ہائی کورٹ سے پائلٹ کو چوبیس تاریخ تک کا وقت ملنے کے بعد پردیش کے سیاسی گھٹ نکرم تیزی سے بدلنے لگے ہائی کورٹ کی اور سے چوبیس جولائی تک فیصلے کو سرکشت رکھنے کی سوچنا کے بعد سی ایم اشک گہلوت نے بدھائکوں کو یہ سوچنا دی ہے کہ فلحال ابھی بھی انہیں کچھ دنوں بارہ بندی میں ہی رہنا ہوگا ملی جانکاری کے انسار بدھائک دل کی بیٹھک میں انہوں نے بدھائکوں سے یہ باتیں کہیں وہیں اس ماملے میں اب پائلٹ خیمہ بھی بدھائکوں کو گھیرنے میں جھٹ گیا ہے راجستان میں سیاست ہائی کورٹ کی اور سے فیصلہ کے بعد اب نئے رنگ بدلتی نظر آ رہی ہے اب بدھان سباہ دھیکش نے کہا کہ میں نے کارن بتاؤ نوٹس دیا تھا جسے لے کر پائلٹ خیمہ ہائی کورٹ میں جا پہنچا آنے والے سمیں میں اگر ضرورت پڑی تو میں سپریم کورٹ میں ایس ایل پی لگاؤں گا مطلب صاف ہے کہ گہلوت خیمہ ہڑ بڑی میں ہے سوال یہ کہ جب کانگریس کے پاس بہمت ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر اس طرح کی ہڑ بڑی اور جلدبازی مچانے کی کیا ضرورت ہے اشوک گہلوت کو ان سب سوالوں کے جواب دینے ہوں گے راجستان کا سیاسی سنکٹ ہر پل نیا روپ لیتا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے خلاف سی پی جوشی سپریم کورٹ پہنچ گئے اور اسی بہانے اب تک دور سے تماشا دیکھ رہے کانگریس کے کپل سبھل کی بھی اس معاملے میں انٹری ہو گئی ہے لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اشوک گہلوت کے چوترفہ گھیرہ بندی جاری ہے ایڈی نے گہلوت کے بھائی اگرسین گہلوت کے گھر پر چھاپا مار دیا بتایا جا رہا ہے کہ ارورک گھوٹالے میں ایڈی نے اشوک گہلوت کے فارم ہاؤس پر شاپے ماری کی ہے اگرسین گہلوت خاد اور بیج کا کاروبار کرتے ہیں اور ان پر اسی معاملے میں گھوٹالے کاروب ہے اگرسین گہلوت انپم کرشی کمپنی کے مالک ہیں اور کسٹم بے بھاگ نے اس پر مقدمہ چلایا تھا اس کے علاوہ ان کی کمپنی پر سات کرون روپے کی پینلٹی بھی لگائی گئی تھی دراصل سال دوہزار سترہ میں اشوک گہلوت کے بھائی اگرسین گہلوت کا نام فرٹیلائزر یعنی ارورک گھوٹالے میں سامنے آیا تھا ان پر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے سال دوہزار سات سے دوہزار نو کے بیچ کسانوں کے حق کو مار کر اگرسین گہلوت پر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے اپنے رسوخ کا استعمال کر کسانوں کو مہیا کرائے جانے والے فرٹیلائزر کی آپورتی میں بھوٹالہ کیا تھا مطلب یہ کہ اب ماملہ اشوگ گہلوت کے گھر تک پہنچ گیا ہے اس کے پہلے گہلوت کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر ایڈی اور انکم ٹیکس ویبھاگ کے چھاپے پڑے تھے موسیقی